ترکی کر دے ہو ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں اور مجھے میرے سیدی نے کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں حکیم بھی ہوں لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے وہ حضور نصیبی ازرال بیہ جا ہوں گے جب میں نے یہ دونوں کو ارس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی آپ فرمانے لگے کہ وہ بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے مریض آتے تھے ان کے پاس وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی جب انہوں نے نبس پکڑی نہ تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا اور نبس پڑتے ہو پکڑتے ہو اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا پہلے شیطان کی طرف سے آیا دوسری اوپر سے میر بنی ہوتے ہیں کہ علم یا علم بی ان اللہ یرا ربنا انکت علم ما نخفی وما نولن وما اخفہ علاللہ من شہین فی الارضی ولا فی السماء کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی خیال آیا چھوڑ دی لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا تب گھروں میں ٹینکی ہیں شینکی ہیں نہیں ہوتی تب جس ماشکی جس کو ہمزادی زبان میں کہتے ہیں وہ ہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے گھر ان کی بیوی تھی وہ پانی دینے کے لیے آیا ماشکی پانی بھر کے جب وہ جانے لگا اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا انہوں نے اتھے پھڑیا ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہوگئے اس کو بھی خیال آیا وہ روتا ہوا بھاگے ساری زندگی لنگ گئی ہے بڑے ویلے کی ہوئے انہیں کی آتھ پڑ لیا وہ بیوی بڑا روئی ہے وہ کیم اور ہی کار آئے تھے کیم صاحب دیمیں اکھاں سجی دی انہوں نے پوچھا ہے پھل یہ لوکے کی ہوئے کیوں روئیں انہوں نے کہا پہلے تسی دس ہو تسی کیوں روئے انہوں نے کہا بس آج اگتی آئی سی انہوں نے دخان لئی انہوں نے نبس پھڑی شیطان میں اندر گندگی پائی لیکن نالی یاد آیا اللہ ویخدہ پہ ہمیں چھڑ چھڑے کہہ لیں یہ بس ادھر تسی ادھر ادھر ہی پھڑی ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ تیان کری ہو بھتر تیان کری ارکسی دی ہیں تیانے کل نسا دی ہیں تیانے ہی جوان ارکسی لی چونک چنا کھلوئی ہو ارکسی لی نہ کھلوئی ہو ارکسی لی نہ کھلوئی ہو کل کو تڑی نہیں بھی کھلوئی ہو بڑا تیان کری ہو بڑا تیان اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھ لی زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن پتہ پھر بھی اس کو صدا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جللہ شاہ نہو زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نام اللہ اپنی حفاظت میں رکھے بچ کے رہنا ہے آج سے بڑا بچ اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتی رنگ کیا لگتی